دیکھو سوال یہ کیا گیا ہے کہ مرضائی کون ہیں کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں ان کے بارے میں رہنمائی فرمائیں یاد رکھیں مرضائی ایک ایسا گستاخ اور بدترین دنیا کا کافر فرقہ ہے کہ جس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں سب سے آخری نبی بن کر آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ لی اور حدیث پاک بھی پڑھ لی تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے میں ایک تبلیغ کے دورے پر جا رہا تھا وہاں پر وہ مرزائیوں کا گھڑ ہے تو وہاں پر ایک دیوبندی صاحب میرے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں نے کہا ملاز شریف کا پروگرام ہے تو انہوں نے کہا کہ جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں مرزائی زیادہ ہیں میں نے کہا مرزائیوں کا بھی پریشن کرنا ہے دیوبندیوں کا پہلے کرنا ہے کہنے کیوں میں نے کہا اس لیے کہ یہ جو مرزائیوں کا جو بیج ہے یہ بویا دیوبندیوں نے ہے کہنے وہ کیسے میں نے کہا جناب آپ کس ڈپارٹمنٹ میں کہا میں تو پولیس میں ہوں تھا وہ دیوبندی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی اسی فرقے سے ہے میں نے کہا اس لیے کہ مولوی قاسم نانوتوی یہ ماسٹر یونس صاحب کے گھر میں وہ کتاب میں نے پڑھ کر سنائی تھی اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام لکھا تحذیر الناس تحذیر الناس میں لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بولیے استغفراللہ تو مرزا جو تھا غلام احمد قادیانی یہ یہاں پر سہارنپور میں ایک مل تھی گنے کی مل جہاں چینی بنتی ہے اس میں یہ کام کرتا تھا جب اس نے یہ کتاب دیکھی تو اس نے کہا مولویوں نے تو خود روازہ کھل دیا ہے تو یہ تو مولوی شولوی ہے نہیں تھا تو اس نے کہا ٹھیک اچھا موقع ہے نام اس کا تھا غلام احمد تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہی تنبوبت کا دعویٰ کرتا ہوں پھر انگریزوں کی ایک سازش تھی ہندوستان میں تین آدمیوں کو منتخب کیا تین آدمیوں کو انٹرویو لیا گیا کہ ختم نبوت کو کیسے اس معنی کو چینج کیا جائے وخاتم النبیین کو اس کے معنی کے چینج کرنے کے لیے پھر مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے انٹرویو میں پاس ہو گیا انٹرویو میں انگریزوں کے جب پاس ہوا اس کا مہانہ مقرر کیا گیا اس کی تنخواہ مقاعدہ مقرر ہوئی اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے ٹیچی 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 ہم نے کہا وہ تیرا کوئی ہوگا مردود ہمارے نبی پر جو فرشتہ نازل ہوتا اس کا نام تھا جبریل حبیل تو کہتا ہے مجھ پر الہام ہوا کہتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے بشارت دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّةِ مِنْ بَعْدِ اسمُهُ احمد میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا اس کا نام احمد ہوگا انہوں نے کہا میں ہوں غلام احمد لہٰذا میں ہی نبی ہوں استغفر اللہ وہ کہتے ہیں اوہ اس کے گھر والوں نے اس کو نبی نہیں مانا اس کے ماباپ نے اس کو نبی نہیں مانا تو اور کون نبی مانے گا کیونکہ اس کا نام رکھا غلام احمد اور جو نبی ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا بلکہ وہ زمانے کا تاجدار ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب اس کی یہ فسق و فجور عام ہوا جب اس کی یہ لانت عام ہوئی لوگوں کو گمراہ کرنے لگا اور جو اس کے گھرانے کو نہیں مانتا تھا اس کے بارے میں یہ بورے بورے الفاظ کہنے لگا بقاعدہ کتابیں لکھنے لگا تو قربان جاؤ گولڑے کے سرکار پر حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علی پاکستان کی سرزمین پر مدینہ شریف گئے حج بیت اللہ کے لئے گئے وہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ علی سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد کہا مجھے اس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک فتنہ برپا ہو رہا ہے قادیانیت کا اس کے صد باب کے لئے پیر مہر علی شاہ کو سرکار نے منتخب کیا ہے اس لئے آپ تشریف لے ہی آئے ہیں لہٰذا آپ فوراً حج سے واپس جا کر اس کا جو ہے صد باب کرنا ہے حضر پیر مہر علی شاہ گولروی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عظم مسمم کر دیا آقا کی بارگاہ میں حاضری آخری سلام کیا اور میں اس رات سویا تو میری قسمت بھی بیدار ہو گئی آقا نے فرمایا ختم نبوت پر ڈاکیں ڈالے جا رہے ہیں اور آیتِ قریمہ کا غلط میسج لوگوں کو بتایا جا رہا ہے تم ہندوستان اور پاکستان کے اندر اس فتنے کو بند کرنے کے لئے میں تمہیں منتخب کرتا پیر مہر علی شاہ گولروی رحمت اللہ علیہ جن کو مدینہ سے پاور مل جائے جن کو مدینہ سے پاور مل جائے آشکوں پر کسی کی حکومت نہیں آشکوں پر کسی کی حکومت نہیں اپنا جرنل گورنر مدینے میں ہے ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے روز بٹتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں یہ اس مرزے جھوٹے کی بات نہیں کرو یہ ہمارے سونے آقے کی بات ہے روز بٹتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرتے اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے آشکوں پر یہ آخری شیر ہے آپ سب لوگ ہیں ہم لوگ آشک ہیں آشکوں پر کسی کی حکومت نہیں اپنا جرنل گورنر مدینے میں ہے پیرمیر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی ہندوستان تشریف لاتے اور جس کو مدینے سے پاور مل جائے میں نے آج جمعہ بھی یہ آیت کریمہ پیش کی تھی کہ آج کوئی اگر مالدار ہو جائے تو اتنا مالدار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں یا اپنی ریاست میں مشہور ہو سکتا ہے یا پوری ورلڈ میں اس کا نام ہو سکتا ہے کہ مالداری میں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں ہمارے آقا وہ ہیں جن کے بارے میرے بے کائنات خود ارشاد فرماتا ہے جالتو لکا من العرش الى ما تحت الاردی اے حبیب ساتو زمینوں کو ساتو آسمانوں کو پیدا کر کے میں نے تجھ پر نسار کر دیئے تیرے لئے پیدا کیے ہیں لکا تیرے لئے پیدا کیے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے چونین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہان تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے اور بدن میں خجان تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ لَن فَهْدَا اور اسے پہلے فرمائے وَوَجَدَكَ لَن فَأَغْنَا اے حبیب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو اللہ نے آپ کو غنی فرما دیا اور جس کو اللہ غنی کر دے اس کے مقابلے میں کو غنی ہو سکتا ہے بولو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہوں لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ساتو آسمان بھی انہیں کے لئے بنے ہیں ساتو زمینیں بھی ان کے لئے بنی ہیں اور روز محشر بھی انہیں کے لئے بنا ہے فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے یہ میں مرزا کی بات نہیں کرتا ہوں اپنے آقا کی بات کرتا ہوں میں اس آقا کی بات کرتا ہوں جس کے لئے رب نے فرمایا دیسی قدسی ہے اے حبیب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد پیرمیر علی شاہ گول وری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں جب تشریف لاتے ہیں اپنے ملک میں اور ملک میں آ کر سب سے پہلے ان قادیانیوں کو مناظری کا چیلنج فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں آؤ مناظرہ کرنا ہے تم میدان میں آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے ہمارا رسول سب سے آخری رسول ہے اس کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ باطل ہے جھوٹا ہے وہ کافر ہے زندیق ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بدترین کافر ہوئی نہیں سکتا جو ختم نبوت کا منکر ہو پیرمیر علی شاہ خانقہ سے باہر نکلے مرزا نے سوچا یہ خانقہی لوگ کہاں باہر نکلیں گے یہ پیر لوگ خانقہوں سے باہر کیوں نکلیں گے لیکن پیر لوگ انہیں اس وقت کہا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے خانقہوں سے باہر نکلنا پڑے گا مناظرے کی تاریخ مقرر کی گئی پیرمیر علی شاہ گولردی رحمت اللہ علیہ جب میدان مناظرہ میں جانے لگے تو مرزا جس گھر میں رکا ہوا تھا وہیں رک گیا اس کو پہلے یقین تھا کہ یہ پیر صاحب نہیں آئیں گے جب پیر صاحب پہلے نکل گئے مرزا صاحب اندر قید ہو گئے لوگوں نے کہا مرزا صاحب آؤ نا کہاں میں ڈرتا ہوں کہیں فساد نہ ہو جائے لوگوں نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں رہ کر اللہ کی عبادت کی ہے اللہ کی عبادتانیت کا پرچم بلند کیا ہے مرزا صاحب نہیں آئے تو پھر ایک تاریخ اور مقرر کی کہا ایک تاریخ اور مقرر کرو اور اس تاریخ میں ہوگا یہ کہ قلم اور قاغذ رکھا جائے گا سبحان اللہ ان سے کہا نہیں پہلے ایک شرط اور ہے کہا کیا ایک مرید نے کہا مرزا صاحب نہیں پیر صاحب یہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہوگی یہ کرامت کہا ایک یہ آپ سے عرض ہے کہ آپ ایک کوڑی کے مریض کے پاس چلیں اور اس کو اگر ٹھیک کر دیں گے آپ تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ کے نبی آخر الزمان نبی ہیں سب سے آخری نبی ہیں اور اگر مارا مرزا ٹھیک کر دے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مرزا بھی نبی ہے معاذ اللہ پیر صاحب نے کہا ابھی کوڑیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر پیر میر علی شاہ کو تم دعوت دیتے ہو کوڑے کے مریض پا کے پاس نہیں مجھے قبرستان میں لے چلو میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کروں گا میرے نبی کی بات تو ورہ الورہ ہے مجھے قبرستان لے چلو میں ابھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو جب یہ معاملات مرزا جی نے سنے مرزا جی اس پر بھی تیار نہیں ہوئے مرزا جی اس پر بھی تیار نہیں ہوئے آخر کار پیر میر علی شاہ گول روی رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا آخری بات میں تم سے کہتا ہوں مناظرہ ہوگا تو اس انداز سے ہوگا کہ قلم قاغذ رکھا جائے گا سبحان اللہ اور قاغذ قلم سے یہ حکم دیا جائے گا ادھر مرزا بھی کہے گا اور ادھر پیر میر علی شاہ بھی کہے گا جس کے زبان میں اثر ہوگا قلم خود بخود لکھے گا اللہ اکبر کبیرہ تو مرزا صاحب اس پر بھی تیار نہیں ہوئے تو تاریخ شاہد ہے کہ پیر میر علی شاہ گول روی رحمت اللہ تعالیٰ علی کا جو قرامت ہے کہ قلم نے لکھا کہ یقیناً حضور آخری نبی ہے حضور آخری نبی ہے اللہ کے بیب علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے مسلمانوں یہ مرزائی وہ گستاخ فرقہ ہے جو مرزا کو نبی مانتا ہے کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جو اس نبوت کے دروازے کو کھولنے والا ہے کیا وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دروازہ تم نے کھولا تم سب سے بڑے مجرم ہو کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ عَجْرُهَا وَعَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ مِنْ غَيْرِ عَيْنْ قَسَ مِنْ عُجُورِهِمْ شَئِ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيْعَةً قَانَ عَلَيْهِ وِذْرُهَا وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ عَيْنْ قَسَ مِنْ عَوْزَارِهِمْ شَيْ رواہ مسلم عوی الترمزی فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو جتنے بھی لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے اس کو اچھے طریقے رائج کرنے کا بھی سواب ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس رائج کرنے کا سواب اس کو تنہا ملتا رہے گا لہٰذا سننی کوئی بری بات نہیں کرتے ہیں اگر وہ بات جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں نہیں تھی اور اب ہو رہی ہے حدیث پاک سے ہماری دلیل ہے کہ سرکار نے فرمایا مذہب اسلام میں اچھے طریقے کو رائج کرنا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے اور فرمایا سرکار نے کہ اچھا عمل کرنے والے لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی فرمایا جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا اس پر اس برے طریقے کے رائج کرنے کا بھی وعبال ہوگا اور جتنے بھی لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے اس کا بھی وعبال اور اس کا بھی عذاب اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے یہ برا طریقہ رائج اور اس کو رواز دیا تھا اس کا بھی اس کو عذاب ملتا رہے گا میرے آقا نے فرمایا کہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی